السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ لوگ سب فیریس سے ہوں گے تو آج میں آگئے ہوں دوبارہ بھاران بریچ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے تو آج یہاں ریل فیننگ کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا سپیڈ میں ٹرین گزرتی ابھی ایک کچھ دیر پہلے یہاں سے ٹرین گزری ہے تو اس کو کیپچر نہیں کر سکا کیونکہ وہ پھر آگے نکل گئی تھی میں بائک چلا رہا تھا نا تو موبائل بھی نکل سکتا تھا نا تو ابھی کچھ ہی دیر میں شالی مار ایکسپریس آ رہی ہے اور پھر ہیدر آباز سے جو ہے کوٹری پہ بھی مہران ایکسپریس اسٹیشنڈل کو اب دیکھتے ہیں کوٹری پہلے آتی ہے شالی مار آتی ہے وہ جمپیر سے نکل چکے اور یہ کوٹری پہ بھی کھڑی ہے پہلا کون سے ٹرین آتی ہے اب یہاں کا نظارہ دیکھیں ماشاءاللہ سا ہوا بہت زبردست چل رہی ہے پہلے کی طرح یا پیڑ سا اندازہ لگا سکتا ہے جنہوں نے مجھے اسٹیگرام پہ فولو نہیں کرا وہ بھی جلدی سے کر لیں اسٹیگرام کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو آپ وہاں سے جا کے فولو کر سکتے ہیں مجھ سے کونٹیکٹ کرنے کے لیے مجھ سے بات کرنے کے لیے پاک ریل وید فیدان کے نام سے اسٹیگرام کی آئی ڈی ہے ہوا اتنی دبردست چلی ہے کہ میرے کے بڑھا تھا بار بار بھول نے آلا تھا تو اس لیے میں نے کیپ اتار دیا کیونکہ ابھی اتنی دھوپ تیز نہیں ہے جتنی آج ڈیٹ ہے سترہ جولائی سن دوہزار تیس اور پیر کا دین ہے منڈ اور اس وقت ٹائم آٹھ بجرے صبح کے ہوا اچھی چلتی ہے اس لیے گرمی کا اتنا احساس نہیں ہو رہا لیکن آج کل گرمی ہے بہت کیونکہ جولائی کا مہینہ چل رہا ہے لیکن ماشاءاللہ سے ہیدر آباد میں ہوا بہت اچھی چلتی ہے شام میں تو زبردست موسم ہو جاتا ہے ابھی شالی مہار ایکسپریس آرہی ہے بڑی زبردست سپیٹ کے ساتھ ایک سو دس کی سپیٹس ہے تو دیکھتے ہیں وہ کب تک پوچھتی ہے اور ہیدر آباد سے جو ہے پوٹری سے مہران ایکسپریس ابھی اسٹیشنڈ ہے دیکھتے ہیں اگر وہ پہلے چلتی ہے تو وہ بھی پوچھ سکتی ہے لیکن شالی مہار کافی سپیٹس سے آرہی ہے جھمپیر سے آگیا ہے تو وہ بھولاری جھمپیر سے جھمپیر کو پاس کر کے بھولاری کی طرف آرہی ہے اگر وہ سپیٹس ہوئے تو وہ پہلے پہنچ جائے گی ہے میران ایکسپریس لوگ جو ہے وہ جلدی سے سبسکرائب کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں نیکسٹ لیول اور مزیدار انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو دیکھنے تو ملے گی آگے جائے اور میری کوشی یہ ہے کہ میں آپ کو پورا پاکستان وزٹ کراؤں گا آگے جائے انشاءاللہ جہاں جہاں ٹرینیں چلتی ہیں پاکستان میں وہاں انشاءاللہ سفر کروں گا اور وہاں کی جگہ پلیسس آپ کو وزٹ کراؤں گا تو پھر جلدی سے سبسکرائب کریں ایک ہزار سبسکرائب کے بعد میں انشاءاللہ ہم وہ کیمپرا لوں گا کہ میں موبائل سے بناتا ہوں وہ ٹیکنو کا موبائل ہے لیکن میری کوشی یہ ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو بنا سکوں آپ لوگوں کے لئے تو آپ کمنٹ کو بتائیں کہ موبائل ٹیکنو کے آپ کو کیسی ویڈیو لگتا ہے کیسا ریزرٹ لگتا ہے یہ موبائل میں یہ جو ہے میرا جزا ہے ویسے برائیڈنس تو اچھی لیکن بہت ہلتا بہتا ہے جون کرتا ہے بہت ہلتا ہے اور یہ فرن سے بنا رہا ہوں کافی بہتر ہے موبائل کے لیاظ سے، ٹیکنو کے لیاظ سے اس کا ریزرٹ کافی بہتر ہے تو تو اگر آپ سپورٹ کریں گے جلدی سے تو میں کیمرہ لوں گا اور انشاءاللہ دور دست ویڈیو بناوں گا اور ریزلٹ تو الگ ہوتا ہے کیمرہ کا اور پورا پاکستان آپ کو وزیٹ کراؤں گا انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو تو چلیں ٹرین کا انتظار کرتا ہے تو دس سے پندرہ منٹ میں انشاءاللہ پہنچ جائے گی شالیمار ایکسپریس آگئی ہے اس کی آواز سنائے دی رہی ہے اور لوکو موٹیو کی لائٹ بھی نظر آگئی کافی زبردہ سپیٹ کے ساتھ آرہی ہے ٹوئنٹی سیوی نب شالیمار ایکسپریس ابھی وہ قریب آجائے تو میں دکھاتا ہوں آپ کو ایک سو دس کی سپیٹ سے آرہی ہے دوستو ابھی میں نے چیک کر آیا ماشاءاللہ بہت زبردہ سپیٹ جا خوبطورت ملد ہے بہت زبردہ سیکشن دیکھنا کو ملا ہے دوستو تو حالانکہ جمپیر سے دس پندرہ منٹ پہلے میں نے چیک کر رہا تھا جمپیر سے نکلی تھی جمپیر اسٹریشن کو کراس کر رہا تھا لیکن وہ پندرہ سے بیس منٹ میں یہاں پہ پہنچ گئی کیونکہ سپیٹ بہت اچھی تھی باران بریچ پہ پندرہ سے بیس منٹ کے اندر پہنچ گئی کیونکہ سپیٹ سو سے پیلس تھی اس لیے اور دیکھتے ہیں کون سے آتی ہے مہران ایکسپریس آری ہے ڈاؤن والی اور یہ اب والی شالیمار تھی جو کراچی ساری ماشاءاللہ شالیمار ایکسپریس بہال ہوئی تھی تو اس کی ویڈیو بنائی تھی وہ کافی جلدی وقت میں دن دن میں سفر کرتی ہے سبا چھے بجے سے اور اٹھارہ گھنٹے سترہ سے اٹھارہ گھنٹے میں وہ لہور پہنچا دیتی ہے تو بہت اچھی ٹرین ہے پریمیم پاسٹ ٹرین تو آپ کو اگر دن میں سفر کرنا ہے اور جلدی آپ پہنچنا چاہ رہے ہیں اپنی منزل پہ تو میں ریکمینڈ کروں گا اگر کراچی سے لہور جا رہا ہے تو شالیمار ایکسپریس چوز کر سکتا ہے اور باقی اور بھی ٹرین ہے کراکرام پاک بزنس کراچی ایکسپریس تو یہ آپ دیکھیں کہ بریج کتنی زبردست قسم سے اور یہ آج کا نہیں اس کو کافی سال سو سال کے قریب ہو رہے ہیں اور یہ بریٹش دور کا ہے پاکستان بننے سے پہلے کتنا اچھا ہوں انہوں نے ہیٹوں پہ جو ہے پلر بنایا ہے بہت مضبوط بنایا ہے جو کہ اب تک بلکل مضبوط ہے اور ہلتا بھی نہیں ہے اور یہ دیکھ سکتا آپ کتنا پلر اتنا مضبوط کسیم کے بنایا ہوئے ہیں دیوار مویٹ ہو گیا اور یہ اتنا لوڈ اپنے اپنے اپر بوجھ ہے ان کے اوپر ٹرین کا دونوں آتی ہیں اب وہ ڈاؤن دونوں ٹرین ہے ایک سا جس پر یہ کو بھی کچھ نہیں ہوتا اور انشاءاللہ ایسے ہی چلتا رہے گا بہت زوردس کسیم کا بریج بنایا ہے دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے دوستو مہران ایکسپریس بھی آ رہی ہے شالی مار کے پانچ منٹ گزرنے کے بعد ہی وہ آگئی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ بریج پر انٹر ہو رہی ہے 150 ڈاؤن مہران ایکسپریس سو کی سپیڈ پر یہ بہت چھوٹی ہوتی ہے ٹرین ساتھ کوچس ہوتی ہیں اور یہ سکریون پورے بریج پہ بھی ایسی تین سے چار ٹرین آ سکتی ہیں یہ تنا لمبا بریج ہے یہ بڑی ٹرین آرام سے اس پر آ جائے گی ڈاؤن تیر گاہ آ رہی ہے دوستو دھوان اڑاتی بھی بہت اچھی سپیڈ کے ساتھ ڈاؤن رہ ڑی ٹرین آ نیسکی پاک بزنس کے آنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ باقی ہے تو پھر آپ آگے چلتے ہیں بولاری کی طرف بولاری کی طرف وہاں سے کیپچر کروں گا جب تک وہ بھی قریب آجائے گی ابھی وہ ہیدرہ ہیدرہ باد پر سٹیشنڈ ہے پارک بزنس اور کرا کرا ہم آج ٹریکر میں شو نہیں ہو رہی تو پھر آگے چلتے ہیں دوستو میں کوٹری جنکشن کے قریب آگیا ہوں یہاں پہلے بھی ریل پیننگ کر چکا ہوں تو بس کچھ دیر پانچ منٹ دور پارک بزنس ایکسپریس آرہی ہے اس کو کیپچر کروں گا 84 ڈاؤن پارک بزنس ایکسپریس آرہی ہے ہے ڈاؤن absolute موسیقی موسیقی بائک سٹارٹ کرتا ہے مہینے گا ہے ایک سال نہ رہے نا نہ رہے ملت ایکسپریس آرہی ہے دوستو ہیدر آواز سے ابھی چلیے کراچی کے لیے روانہ سپیٹ پکڑتی آرہی ہے ایسا ایسا سپیٹ پکڑتی آرہی ہے سپیٹ پکڑتی آرہی ہے سپیٹ پکڑتی آرہ ہے سپیٹ پکڑتی آرہ ہے ہے میں نے یہ پارے پارے کا بچہ ہے بیٹ چکے چھوٹا سا بھی ایک سال گیا تیف آباد کہہ رہی ہے کہ لاتا ہے بیلڈنگ دکھ رہی ہے آپ کو یہ پورا آٹو بان روڈ جا رہا ہے آگے تک اور وہ نیچے سے ٹریفک کا روڈ گزر رہا ہے پولیاں کہ لاتی ہے آگے گراؤنڈ ہے ڈی سی ڈی گراؤنڈ یہاں پہ شام میں جو ہے لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں اور ڈرائیونگ بھی سیکھتے ہیں کار ڈرائیونگ ہوئے رہا ہے یہاں پہ سکھاتا ہے میں نے شروع جو ہے وہ بھاران بریج سے کر رہا تھا شروعات اور اینڈ اس کا یہاں ہیدر آباد جنکشن کے قریب لتیف آباد کا ایریا ہے تو یہاں پہ میں اینڈ کر رہا ہوں جی تو دوستو آج کا ویلوگ میں یہاں پہ اینڈ کرتا ہوں امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا تو ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان ریلوے پاہندہ بات